ٹھیک ہے خواہر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا تجزیہ کار حبیب اکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ان سے بات کرتے ہیں حبیب صاحب کل کا سپریم کورڈ کا فیصلہ بڑا واضح تھا اس میں کسی تشریح کی ضرورت نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کمیشن کو بنیاد بنا کر حکومت ووٹنگ میں تاخیر یا ووٹنگ ملتوی کروا سکتی ہے؟ نہیں یہ بات تو فیصلے میں واضح طور پر لکھتی گئی ہے کہ اب حکومت کے پاس یا سپیتر کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کوئی تعوید کر سکے یا کوئی تاخیر کر سکے اب معاملہ تو صرف یہ ہے کہ لیکن ایک رسمی سی کاروائی ہے لیکن اس رسمی کاروائی میں اس میں ایک کم ایک گلجائش ضرور نکلتی ہے کہ سپیکر کو یہ کہا گیا ہے کہ اس میں اجلاس اس وقت تک پروڑوگ نہیں کرنا جب تک کل فیصلہ نہیں ہو جاتا یعنی عزیزیز کا انتخاب نہیں ہو جاتا تو یہ بات تو نکل ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ڈسکسن کیا ہونی ہے بیسیں کیا ہونی ہیں وہ تو ظاہر ہے سپیکر اس کا تعیون کر سکتا ہے کہ بحث کا رخ کیا ہوگا موضوعات کیا ہو سکتے ہیں جس پہ سپیکر بات کر سکتا ہے یا لوگوں کو بات کرنے کی دعوت دے سکتا ہے کیونکہ یہ معاملہ کافی نازک ہے یعنی اتنا نازک ہے کہ کل باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں یہ جو ہمارے اپوزیشن کے لوگ تھے یہ باقاعدہ طور پر اس پاس کے شکرانہ ودا شکر ادا کر رہے تھے کہ جناب ہمارے اوپر سے کم کمی غداری کا اجزام تو مٹا لیکن ظاہر ہے بغیر تحقیق کے تو کوئی اجزام نہیں مچ سکتا اس رولنگ کے یہ تو ان کا اپنا آخذ کرتا مطلب ہے تو لہٰذا اس رولنگ کے مصرد ہونے سے تو اب حکومت کے پاس بہرحال یہ چانسٹو ہے حکومت کے پاس ایک لیگل آثورٹی نہیں ہے اور زیادہ آثورٹی بڑھ گئی ہے یہ حکومت نے اپنے آپ کو خود ختم کیا تھا لیکن عدالت میں اس کو باقاعدہ بحال کیا ہے تو عدالت کے حکم کی روشنی میں ایک محال شدہ حکومت اس طرح کا فیصلہ کر رہی ہے کہ ہمیں کمیشن بنانا چاہیے تو یہ ایک قانونی فیصلہ ہے تو اب اس قانونی فیصلے میں اور جب کمیشن بن جائے گا تو کمیشن کے پاس اب تقریباً وہ سارے اختیارات ہوتے ہیں اگر سے عدالتی نہیں ہوتے لیکن عدالت کے جو طلب کرنے کے اختیارات ہیں جن اختیارات کے تحت عدالت تو کسی کو اپنے پاس طلب کر سکتی ہے تو لیکن جنرل تاریخ خان ریٹائر جو ہے اب وہ اس کمیشن کے سربراہ بنیں گے تو وہ کسی کو بھی طلب کر سکتے ہیں وہ عمران خان کو بھی بلا کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس بنیادتے ہیں یہ ساری بات کر رہے تھے وزیر خارجہ کو بلا سکتے ہیں یہ کیمرہ بلا سکتے ہیں پھر دوسروں کو اگر وہ کسی میں رضام لگتا ہے تو اس کو بلا کے پوچھیں گے کہ میں شباسی صاحب آپ کے اوپر رضام لگ رہا ہے یا حکومت لگانا چاہ رہی ہے یا کوئی اور ایسی بات تو لہذا سب کے لیے اب وہ راستے کھلے ہیں کہ آئے اور اپنا جو موقع ہے وہ ریکارڈ کروائیں اور صفحہ مثل پہ لے کے ہیں تاکہ وہ ریپورٹ جو ہے وہ آئے اور پھر اگر ہم نے ماضی میں ہم نے کئی اسامہ بن لازم کے مسئلے پہ ہم نے کمیشن بنایا ہم نے میمو گیٹ کے اوپر کمیشن بنایا تو یہ بھی ایک بڑا سنسٹیف نویت کا معاملہ ہے تو اس پر کمیشن بننے میں میرا خیال ہے کہ سب کی بہتری حیمیں ہے کہ اس کمیشن میں آئے اور اپنے آپ کو کلیر کرنی کی کوشش کریں ٹھیک ہے حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا کہ یہ جو نئی حکومت اگر بنے گی یہ اس کی سواب دید ہے وہ کمیشن کو کام جاری رکھنے کا کہے یا روکتے تو آپ کے خیال میں کیا بہتر ہے جو نئی حکومت بنے گی کل کے روز ہم نے دیکھا تھا شہباز شریف نے بھی عدالت میں یہ کہا تھا کہ ہم غداری کے الزام کے ساتھ الیکشن میں کس طرح جائے تو اچھا ہے تحقیقات ہو جائیں سب سرخ روح ہو کر نکلیں یہ حکومت بننے کا یہ حکومت کی تبدیلی کا پروسس تو رکھنے والا نہیں ہے عدالتی صاحب کے بعد لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو حکومت جا رہی ہے وہ کونسی ہے اور جو آ رہی ہے وہ کونسی ہے جو حکومت جا رہی ہے وہ کوئی الیکشن نہیں ہاری یہ بات ذہن میں رکھیں اور جو حکومت آ رہی ہے وہ کوئی الیکشن جیتی نہیں ہے دراصل پارلیمنٹ کے اندر ایک ارینجمنٹ کیا چینج ہے اور جس کے باوجود یعنی اس کے باوجود حکومت بدل گئی ہے لیکن ابھی جو پارکستان تیری کے انصاف ہے وہ ٹیکنیکلی سب سے بڑی پارٹی ہے تو جو سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس وقت حکومت میں ہے تو وہ جاتے جاتے اپنی سیاست کی بقا کا بندوبار کرنے کا تو حق رکھتی ہے تو نہازہ ایسی صورت میں انہوں نے یہ جو حکومت نے یہ کیا ہے یعنی یہ معاملہ شیڑ دیا ہے کہ کمیشن بنا دیا ہے تو اس کو ختم کرنا اتنا آسان ہوگا نہیں یہ ایک بہت بڑا پلیٹیکل پرابلم بن جائے گا آئندہ آنے والی حکومت کے لیے اگر وہ اس کمیشن کو ختم کرتی ہے تو اس سے کیا میسیج دیا جانا ہے کہ کیا وہ چاہتی ہے کہ تحقیقات نہ ہو تو جب آئندہ حکومت اگر اس کو ختم کرے گی تو وہ بھی پلیٹیکل گورنیٹی ہے اس کو بھی اپنی اس نے بھی آئندہ الیکشن میں جانا ہے تو اسے بھی احساس ہوگا کہ ہمیں صفائی کا موقع ملے اور ہم اپنا نکتہ نظر واضح کر سکیں اسی طرح جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی دنیا کو یہ دکھانا چاہتی ہے پاک اپنے بوٹر کو دکھانا چاہتی ہے کہ ہمیں جو نکل رہے ہیں ہم نکل نہیں رہے ہمیں دراصل ایک ارینجمنٹ کے تحت یا سازش کے تحت مبینہ طور پر نکالا جا رہا ہے لہٰذا دونوں طرف سے پلیٹیکل پوائنٹ اپنے کھیلنے کی کوشش ہو رہی ہے تو اب اس میں چونکہ حکومت ہے تو حکومت کے پاس ایک اختیار بھی ہے ابھی تک یعنی کل تک جب تک بوٹنگ نہیں ہو جاتی تو اپوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی قانونی اختیار کی بنیاد پر کسی پوزیشن کو موصل کر سکے لیکن حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ کل جب تک نئے وزیرعظم کا انتخاب نہیں ہو جاتا وہ کل ہو یا پرسو ہو جب بھی ہو نئے وزیرعظم کے انتخاب تک موجودہ وزیرعظم ہی اپنی آئینی طور پر ساری ذمہ داریاں پوری کرے گا تو لہٰذا اس وقت ایک کوئی آسان سیچویشن چھوڑ کے اگر عمران خان صاحب کو شکست ہو جاتی ہے یا عمران خان صاحب سے ریزائن کرتے تھے تو یہ کوئی آسان صورتحال آنے والے حکومت کے لیے نہیں ہوگی بلکہ یہ کافی مشکل صورتحال ہوگی جس کا سامنا آنے والی نئے حکومت کو اور نئے وزیرعظم کو کرنا پڑے گا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی اور چیز کو کسی بھی مدے کو لے کر بنیاد بنا کر حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طرح سے ووٹنگ ملتوی ہو جائے کچھ تاخیر ہو جائے کچھ اس طرح کے ڈیلائنگ ٹیکٹکس ہو جائے ڈیلائنگ ٹیکٹکس یا اس طرح کی چیزوں کی اب گنجائش نہیں ہے پریکٹیکل صورتحال پلٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ حکومت اپنا اقتدار جو ہے اس کا ختم ہو چکا اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اس کی اپنی پارٹی ٹوٹ چکی ہے لوگ دوسری طرف جا چکے ہیں جس پلٹیکل سیٹنگ کے تحت وہ اقتدار میں آئی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے یعنی جو اس کے تحادیوں اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں تو حکومت کا یس یہ بات پلٹیکل تو حکومت ہمیں بہت ہی ڈیگ گراؤنڈ پر نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے پولٹیکس کے اس حصے پہ جو حکومت کی تبدیلی کے بعد بھی جاری رہے گا حکومت اپنے قانونی اختیار کو حکومت نے دیکھیں ستائیس تاریخ کو ہم نے دیکھا کہ وزیراعظم نے جلسے میں خط لے رہایا اور کہاں جس میں سازش ہے اور یہ سازش کا ثبوت ہے اس کے دو دن بعد یہ جو ثبوت ہے وہ ایک سرکاری شکل اختیار کر لیتا ہے سیاسی بیانیوں سے آٹھ کے اور وہ شکل یہ ہے کہ جناب اس کو کابینہ میں پیش کیا جاتا ہے اور کابینہ پاکستان کا سب سے بڑا ایڈریکٹیوی دارہ ہے اس کے بعد کابینہ کی ایک زیلی کمیٹی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے جس میں سارے سرویسز چیز ہیں اور وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش ہوئی تھی کہ اب اس کا پولٹیکل اینگل ہے جو وزیراعظم نکالنے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کے لیے وہ چلتا رہے گا اب یہاں پہ اسرار یہ ہو رہا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ جب عدالت میں بقاعدہ طور پر اپوزیشن بار بار یہ کہتی رہی ہے کہ اس کو فیصلے کا حصہ بنائے کہ یہ غداری ہم نے نہیں کی یا اس طرح کا معاملہ یہ ہمارے سامنے سارے ٹیلیویشنز پہ چلا ہے اقمارات میں چپا ہوا ہے تو جب یہ سارے معاملہ سامنے ہیں تو مجھے یہ سمجھ دیا تھا کہ پولیٹیکلی کیسے کسی شخص کے لیے مہمچن ہوگا کہ وہ اس کی مخالفت کرے کے لیے کمیشن نہیں ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل بات ٹھیک ہے کامانچائے صاحب درست فرما رہے ہیں کہ کمیشن اگلی حکومت آئے گی اٹھا کے باہر پھینک دے تو پھینک دے اگلی حکومت اتنی ہی قانونی ہوگی جدنی قانونی یہ حکومت ہے تو لہٰذا اس کے پاس یہ اختیار تو موجود ہے تو اختیار موجود ہے وہ بسم اللہ آئے اور کرے اور جا کے وہ پھینک دیں کہ جناب جو کمیشن تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ سرکاری مسائل ضائع کرنے کے متعدد ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ ایک جھوٹی کہانی تھی اس لیے اس کو ختم ہو جانا چاہیے اس کو ختم ہو جانا چاہیے حکومت کے پاس یہ قانونی اختیار موجود ہے لیکن سوال یہ ہے کہ سیاست میں جیسے بھی اسکری صاحب فرما رہے تھے کہ سیاست کا ایک حصہ خالصاً قانونی نہیں ہوتا وہ سیاسی بھی ہوتا ہے اس میں بہت سارے دیگر لوازمات ہیں تو اب ان دیگر لوازمات کا جواب اگر کسی کے پاس ہے تو بسم اللہ کو کر لے اور پھر اس کمیشن کو ختم کر دے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کمیشن چاہے ایک کمزور حکومت کا بنائی ہوا کمیشن ہے اس کو ختم کرنا کافی مشکل کا ہوگا